پشین میں انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے متوا ہے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انتہائی افسوسنا خبر دے رہے ہیں آپ کو کل مل بھر میں عام انتخابات ہیں اس سے قبل پشین میں انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے بلکل متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کا بھی یہ خرچہ ظاہر کیا گیا ہے پرشیم میں انتہابی دفتر کے بعد یہ واقعہ پیشا ہے دفتر کے باہر دھماکہ متعدد افراد زخمی اور ہلاکتوں کا بھی یہ خرچہ ہے پرشیم میں انتہابی دفتر کے باہر یہ دھماکہ سنا گیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں آپ کو بتائیں کہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں پرشین میں انتہابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے دھماکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ پرشین میں یہ انتہابی دفتر ہے جس کے باہر دھماکہ ہوا ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہے اور ہلاکتوں کا بھی خچرہ ظاہر دیا گیا ہے بلکل بروچستان کے زلہ پرشین کے علاقے خانوزائی میں یہ دھماکہ ہوا ہے مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں پرشین نے خانوزائی میں ہونے والے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ ایک سیاسی جماعت کے دفتر کے باہر ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پرشین میں انتہابی دفتر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے بلکل بروچستان کا زلہ پرشین جہاں خانوزائی میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پلس کی جانب سے دھماکے کی تصدیق بھی کی گئی ہے دھماکہ قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 265 کے انتخابی دفتر پر ہوا ہے بلکل بروچستان کے زلہ پرشین کے علاقے خانوزائی میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پلس کی جانب سے اس دھماکے کی تصدیق بھی کی گئی ہے اہم خبر چامل کریں آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعت کے دفتر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے جبکہ پرشین میں انتخابی دفتر کے باہر یہ دھماکہ متعدد افراد کے زخمی اور ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پرشین میں انتخابی دفتر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ اہم خبر ہے جب پاکستان کے اپنے عوام جو ہے وہ اپنا حق کے راہ رہی استعمال کریں گے اس میں پشین میں انتہابی دفتر کے باہر دھماکہ متعدد افراد زخمی جبکہ ہلاکتوں کا بھی خدشیاں ظاہر کیا گیا پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دھماکے کی تلہ ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی ہے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بلوچستان کا زلہ پشین جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ ہلاکتوں کا خدشیاں بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے دھماکے کی تزدیق بھی کی گئی ہے ابتدائی طور پر یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ متعدد افراد زخمی ہوئے جبکہ ہلاکتوں کا خدشیاں بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے بلوچستان کا زلہ پشین جس کے علاقے خانوزہی میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ کئی ہلاکتوں کا بھی خدشیاں ظاہر کیا جا رہا ہے دھماکہ آزاد امیدوار اسفند یار کاکڑ کے انتخابی دفتر پر ہوا ہے آزاد امیدوار کے دفتر پر یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے دو سو پینسٹھ کے ایک انتخابی دفتر پر ہوا ہے جس کے نتیجے میں کچھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہیں جبکہ ہلاکتوں کا خدشیاں بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پشین میں انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے کل ملبر میں آم انتخابات ہیں اس سے قبل یہ افسوسنا خبر سامنے آ رہی ہے بلوچستان کے زلہ پشین سے جہاں خانوزائی میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں سیاسی جماعت کے دفتر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے پولیس کی باری نفریس واقع موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں کہ آزاد امیدوار کے دفتر پر یہ دھماکہ ہوا ہے پشین میں انتخابی دفتر کے باہر یہ دھماکہ سوس ناکسورتا ہے